امام زمانہ انسرے سے سمجھائیں کہ بھائی دین کی اصل شکل کو صحیح رکھو کچھ کرنا ہے تو کمس کم دین کے نام پہ مت کرو کرو اگر کچھ کرنا ہے پہ ہم پوڑی روک سکتے ہیں دنیا میں لوگ کیا کیا کر رہے ہیں لیکن کمس ہاں روکیں گے یہ یاد رکھیے گا ہم روکیں گے ہم پوری دنیا کو روکیں گے ہم پوری طاقت سے روکیں گے جب میرا مولا آ جائے گا روکیں گے اور تیار ہیں پوری دنیا کو روکنے کے لیے یاد رکھیے گا جس دن ازنِ الہی آیا اور ظہور کی صدا آئی اس دن اگر بھائی بھی شریعت کے بعد ہوا تو وہ بھی وہی قیمت دے گا جو اسے دینی ہے اس دن کوئی نہیں ہوگا کوئی امام کا فیصلہ آ گیا ہے امام کا حکم آ گیا ہے لیکن جب تک امام نہیں ہے تو پیار سے سمجھا رہے ہیں بھائی سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ پیار سے بھی پیار سے سمجھاتے رہیں گے ہم لیکن جب اوپر سے حجت تمام ہو جائے گی میں بھی غلط کر رہا ہوں گا امام نے مجھے بھی وہی کرنا ہے میں استثناء نہیں ہوں تو آپ کم از کم دین کے نام پہ نہ کریں کچھ اور کر لیں آپ اپنے گھر کی دعوت رکھ لیں آپ مولا کے نام پر نہ کریں خدا کے لئے تو آج آپ اپنے مولا کو سمجھیں اجزانِ محترم اپنے وقت کے امام کو سمجھیں اور ہم اپنے وقت کے امام کے لئے بارال وقت زیادہ ایک تو لیٹ بیٹھا ہوں بارال زیادہ وقت بھی ہو گیا ہے اور ہم نے دو رقات نماز بھی آج عدا کرنی ہے نماز استقاظہ اے امام زمانہ ہے یقیناً آپ لوگ پڑھتے رہتے ہوں گے اور ویسے بھی نماز پڑھنی چاہیے کم از کم ہفتے میں ایک آت دن کوشش کیا کریں یہ نماز پڑھیں جو ہم مسجد جمکران میں پڑھتے ہیں مسجد سہلہ میں پڑھتے ہیں یہ نماز جو ہے وہ امام زمانہ سے استقاظہ کی ہے یہ بہت ضروری ہے دیکھیں امام سے ملنے امام سے جڑنے کے لیے رابطہ بہت مہم ہے رابطہ اب یہ رابطہ کیسے ہوگا پہلی شرط تو یہی ہے کہ میں اپنے امام سے توصل کرتا رہوں امام سے توصل رکھوں دعا دعا توصل دعا نتبہ کوئی نہ کوئی ایک رابطہ رکھوں دوسری جو مہم کام ہے وہ عمل سالح ہے میں نیک عمل انجام دوں